سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتہ چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ چلا سینٹ کے لیے ریٹ بڑھ چکا ہے پچاس سے ستر کروڑ کے درمیان اس وقت بولی چل رہی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ بلوچستان کے لیے اس وقت پچاس کروڑ سے لے کر ستر کروڑ روپے تک ریٹ ہو چکا ہے اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ خود ان کو بھی کئی مرتبہ ماضی میں پیشکش ہو چکی ہے کہ پیسے لو اور سینٹ کے لیے فلان شخص کو ووٹ دے دو ایک اور انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے چیلنج کر دیا ہے کہ اپوزیشن روئے گی اگر یہ اوپن بیلٹنگ نہ ہوئی اگر شوف ہینڈ کہہ لیں یا سب کے سامنے بوٹنگ نہ ہوئی بتا کرنا ہوئی تو پھر اپوزیشن روئے گی کہ ان کے ساتھ یہ ہو کیا گیا ہے کیونکہ تحریک انصاف کو یہ کہیں گے کہ سٹیٹے زیادہ مل گئی ہیں اب اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی کچھ انتظامات کر لیے ہیں ہمیں بھی جوائن کریں محمد علی شاہ صاحب جو کہ یہ جو ویڈیو سکینڈل آیا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور مبینہ طور پر پھر اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پیسے بانٹ رہے ہیں انہی سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے محمد علی شاہ صاحب بہت شکریہ یہ بتائیں یہ ویڈیو اب سب نے دیکھی ہے مختلف ایم پی ایز تحریک انصاف کے دوزار اٹھارہ میں وہ پیسے لے رہے ہیں حتیٰ کہ جو موجودہ وزیر قانون خیبر پختونخواہ تھے سلطان محمد صاحب ان کو استیفہ تک دینا پڑ گیا انہوں نے مان لیا کہ یہ ویڈیو تو اصلی ہے تو یہ ہوا کہ آپ پیسے کیوں دے رہے تھے ان لوگوں کو لیکن اس ویڈیو میں جو پیسے دسٹیبیشن جو دسٹیبیشن کر رہے ہیں آپ کو غلط نہیں ہو اس ویڈیو میں میں برکل نہیں ہوں یہ بہت الگ الگ ویڈیوز ہیں ایک میں جو پیسے دسٹیبیشن ہو رہی ہے اور دوسری میں میں بیٹھا ہوں میں مانتوں کہ میں اس میں بیٹھا ہوں مگر یہ کسی اور جگہ کی ویڈیو ہے اور انہوں نے ایڈک کیا اس کے ساتھ نہیں لیکن جو پیسے دسٹیبیشن آپ نے ابھی کہا کہ دو ویڈیو جن کو جوڑا گیا مان لیتے ہیں آپ کی بات ایک ویڈیو میں آپ کہہ رہے ہیں پیسے دسٹیبیشن کر رہے ہیں اور ایک میں آپ کتابیں دسٹیبیشن کر رہے ہیں وہ جو پیسے دسٹیبیشن کر رہے ہیں اور کتابیں دو چیزے آپ نے کہا ہے دو چیزوں کی آپ نے تقسیم نہیں میں نے کتابو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں کتابیں دسٹیبیوٹ کروں میں کہوں میں جس ویڈیو میں تقسیم دنگوں کی ہے اس ویڈیو میں میں نہیں ہوں دوسری ویڈیوConüs دینیوں کیا تقسیم ہے جس میں تقسیم دنگوں کے درركہ ایک منتہ اس میں پیسے تقریم نہیں ہو رہی ہے اس میں میں صرف بیٹھا ہوں ریلیکس آرام سے بیٹھا ہوں اچھا اس میں ٹیبل پہ کیا پڑھا تھا آپ کے سامنے جہاں پہ آپ آرام سے بیٹھے تھے دیکھیں 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 جس پیبل پہ ایک ویڈیو میں جب آپ غور سے دیکھ لیں ایک ٹیبل جس پیبل پہ میں بیٹھا ہوں اور جہاں پیسی ڈسٹیبیوشن ہو رہی ہے یہ ٹوٹلی اڈا چلے جگہ ہے یہ جس پیبل پہ تکسی ڈسٹیبیوشن ہو رہے ہوں اور جس ٹیبل پہ میں بیٹھا ہوں کافی آپ جھرے بیٹھ اس میں کر لیں اچھا چلے پیسے یہ تو آپ مانتے ہیں کہ پیسے تقسیم ہوئے ہیں یہ پیسے تقسیم ہو رہے تھے اس بات پہ آ جاتے ہیں پیسے تقسیم ہو رہے تھے یہ آپ مانتے ہیں اور لوگ لے رہے تھے دیکھیں 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 پہلے یہ بات کے لیے ہو جانا وہ خود مان رہے ہیں جس نے پیسے لیے وہ خود مان رہے ہیں آپ بالکل اس نے مان رہے ہیں اگر آپ ویڈیو بھی چلا سکے اچھا آپ اس کا مطلب ہے پیسے لینے والا مان بھی رہے ایڈمیشن کر رہے ہیں اطراف جرم سمجھ لے جس طرح سے بھی وہ ایڈمیشن جب ہو گیا تو جب کریمینل یا جو اس نے ایک ایک ایکٹ کیا ہے جس کو آپ نے ثابت کرنا ہے جب خود ایڈمیٹ کر رہے ہیں اس میں پیسے چلے یہ بات تو آپ مانتے ہیں اس آتھ تک کہہ رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے تھے تو یہ اس وقت آپ نہیں تو پھر یہ کون پیسے آفر کر رہا تھا سینٹ کے الیکشن میں ایم پی ایس کو یا ایم این ایس کو بیٹھی آپ نے جو پیسے لے رہے وہ اس کی آج کل آج ہر چینل سے انہوں نے خود ادمیٹ دیا کہ میں نے پیسے لیے میں نے سپیکر آؤٹ میں پیسے لیے میں نے جو سینٹر کھڑے کے بیٹی آئی سے میں نے اس میں نے پیسے لیے تو ہاتھ پیڈنگ اس نہیں کیے یا ہم نہیں کیے گی اچھا ایک اور چیز وہ خود ایڈمیٹ کر رہے ہیں ایک اور چیز ایک اور بڑی اہم چیز ہے آج سپیکر نیشنل سامنے نے کہا جی کہ یہ سپیکر ہاؤس میں پیسے نہیں بانٹے جا رہے تھے یہ کسی اور جگہ پہ بانٹے جا رہے تھے آپ اس وقت موجود تھے تو یہ سپیکر ہاؤس ہی تھا جہاں پر پیسے دیے جا رہے تھے دیکھیں جی میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دو الگ الگ ویڈیوز ہیں جو پیسے لے رہے ہیں وہ خود ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ یہ سپیکر ہاؤس ہے وہ ڈرائنگ روم ہے اور جہاں میں بیٹھا ہوں وہ کی اور چیزیں اچھا جو ڈرائنگ روم ہے کیا وہ سپیکر ہاؤس کے ہے یا کسی اور جگہ کے ڈرائنگ روم ہے یعنی یہ وہ خود ایمیٹ کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ دیکھیں آپ سوال اس طرح نہ کریں گھمائیں نہ ہماری بات کو اب دیکھیں ڈوکر صاحب بات پارا نہیں نہیں میں نہیں گھمارا میں یہ تو بات آپ کی تو مانتے جا رہے ہیں آپ نے کہا میں علیدہ سے جگہ پہ تھا وہ علیدہ جگہ آپ ایک چیز پہ سٹریس کر رہے ہیں کہ وہ مان رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کب ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ نہیں مان رہے ہیں ہرس ٹیڈنگ انہوں نے کیا ان کو نکالا گیا انہوں نے غلط کام کیا ہے لیکن ان نے جس نے دیئے ہیں وہ بھی تو آپ کو پتا ہے نا کس نے دیئے ہیں اس کو کس نے دیئے ہیں اس کو کس نے دیئے ہوں گے نا پیسے وہ لینے والا تو مانگ رہا ہے جی جی بتائیں اچھا چلے اچھا آپ کی ویڈیو کس جگہ کی ہے آپ وہاں کیا کر رہے تھے وہ تو پی ٹی آئی کا نکل گیا وہ باعث بھی اس کا بیان ہو سکتا ہے ہزاری بات ہے جب اس کو بیس لوگوں کو نکال دیا گیا تو اس کا جو بیان ہے اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھ سکتے ہیں کیونکہ اس بندے کی جو ہے آپ بھی سمجھتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ ایک بندے کی بات نہیں ہے وہاں پہ خواتین جو ایم پی ایز ہیں ان کو بھی پیسے دیئے گئے اور وہ لے رہی ہیں بیگز کے اندر ڈال رہی ہیں جو مختلف لوگ مرد ہیں ان کو بھی پیسے دیے جا رہے ہیں اور وہ بیگز کے اندر ڈال رہے ہیں ابھی نام میرے پاس نہیں ہے میں نام بھی ہے کہ آپ کو بھی سامنے میڈیا میں ہے تو میں دھرانا نہیں چاہتا تو وہ خواتین اور وہ جو حضرات ہیں اور پھر عمران کار صاحب نے ان کو انکواری کی ان کو نکالا بھی شہباز گل صاحب نے بھی کہا ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں آہ انہوں نے ہی پیسے دیئے تھے پیپلز پارٹی یا نون اور جماعت پیسے کس نے دیئے تھے لینے والے تو بیس پندے سامنے آگئے پیسے دیئے کس نے تھے بھائی میرے وہ خود امیت کر رہے کہ پیسے مجھے اپنے سینیٹر کی جو جو سینیٹ کا انہی دوار تھا مجھے اس نے پیسے دیئے اس کا تعلق پاکستان سے طریق انصاف کی کہے اوکی اوکی سمجھا پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں ہوا کیونکہ مبینہ طرح کہتے ہیں روبینہ خالد صاحبہ جو ہیں وہ سینیٹر بن گئی تھی اس سارے معاملے میں بلکل سینیٹر بنی تھی بلکل بنی تھی اور آپ کے دو بندے اکثر جتے ہیں اس میں جو سب سے بڑی بینیفیشری تھی دو بندے اکثر جتے ہیں ان کے دو اڈیشنل بندے سینیٹر بن گئے جو بینیفیشری تھا وہ پیپلز پارٹی تھی تو آپ کہنے کے پیسے پی ٹی کے کینڈریٹس نے لیا ہے لیکن جو چیزیں سامنے آئیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ فائدہ جو تھا پیپلز پارٹی کا ہوا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کے بندے جو ہیں پیسے بھی پی ٹی آئی سے لے رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ڈال دیں لیکن جہاں تک جہاں تک ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے وہ تو آلیڈی انہوں نے اپنے اپنے ادوار سے لیے سپیکر ہاؤس ملے اور جہاں تک ہمارے دو سینٹرز کا تعلق ہے کہ ہم نے دو سینٹرز کیسے ایلیکٹ ہوئے ہیں یہ ہماری کمبائن سٹیٹی جی تو اپوزیشن کی کمبائن سٹیٹی جی سے ہم نے یہ بنائے تو اپوزیشن کی کمبائن سٹیٹی سے محمد علی شاہ صاحب سننے ہمارے اپوزیشن کی اگر کمبائن سٹیٹی ہوگی تو ہر پارٹی اپنا زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کرے گی نا اپنی ادی ایک شریعت کی حساب سے کمبائن سٹیٹی میں یہ تنی ہو کہ نون لیگ سیکریفائز محمد علی شاہ صاحب میں بار بار دیکھ رہا ہوں میں بڑا غور سے دیکھ رہا ہوں اس ویڈیو کو بار بار آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے چائے کا کب بھی پڑا ہوا ہے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں سامنے یہ کون سی جگہ ہے کیونکہ دوسری طرف کچھ تھدیاں تو نظر آ رہی ہیں آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن جہاں پر کیمرہ پڑا ہے اس کے بلکل ایسے لگ رہا ہے ٹیبل پہ کافی زیادہ نوٹ تو پڑے نظر آ رہے ہیں میں نے اس دل کر کے بھی دیکھا ہے اس ویڈیو کو یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو سنگانی کی کوشش کر رہا ہوں کی جو ویڈیو جس میں میں بیٹھا ہوں جس میں سائیٹ پہ بیٹھے آپ صرف کلوز اس پہ دیکھ لیں یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ الگ جگہ ہے میری ویڈیو ایڈٹ ہوئی ہے یہ الگ جگہ ہے جی میں وہی دیکھ رہا ہوں آپ والی ویڈیو میں آپ بتائیں یہ کس جگہ پر آپ کے سامنے چائے کے کپڑے ہیں یہ وہی ویڈیو آپ کو ذکر کر رہے اور دوسرا سوال میں شامل کر لیں شاہ جی ایک اور بھی سوال سامن کر لیں سپریم کوڈ آف پانکستان میں آپ کو بتائیں جس طرح یہ کیس چل رہا ہے یہ معاملہ بڑا اساسیت اختیار کرتا جا رہا ہے سپریم کوڈ آف پانکستان میں کیا یہ چیز آپ ثابت کر پہیں گے کیونکہ ایڈیو جس طرح آ رہی ہے آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جوڑا جو ہے دو مختلف ایوٹس ہیں تو آپ اس چیز کو پروو کر پائیں گے اور پھر ایڈ بینیفیسٹو پارٹی بھی ہے وہ تو وہ تو وہ تو آپ چیک کر لیں یہ ٹوٹل جدھر میں بیٹھا ہوں یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ جگہ ہے جدھر پیسی ڈسٹیبیوٹ ہو رہی ہے یہ ٹوٹل 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 فرما دیں آپ تہاں بیٹھے ہیں یہ دیکھیں ابھی مجھے یہ تو نہیں بتا ابھی ایک مجھے آپ بات سمجھا دیں نہیں نہیں آپ کو ایک ایسا سپریم کورٹ میں آپ سے سوال جج صاحب پوچھ رہتے ہیں اگر پروسیڈنگ میں یہ معاملہ اٹھتا ہے جج صاحب مجھے سوال پوچھی نہیں ہے اس کا میں اور حکومت نے بھی یہ حدیر دیا ہے حکومت نے حدیر دیا ہے کہ ہم یہ ویڈیو شاید لے کے جا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں تو کال کو وہاں پہ بھی جواب تو آپ کو دینے پڑیں گے نا کہ یہ کون سا جگہ ہے حکومت نے کہا کہ ہم یہ معاملہ لے جائیں گے سپریم کورٹ ٹھیک ہے اس سے پہلے سینٹ چیئرمن کا الیکشن ہوئے ہیں اس میں آرسٹریڈنگ نہیں ہوئی ہوئی ہے جب عمران خان نے الیکشن کے بعد جانگیر ترین کے جاس بر بر کے بنیگالہ آ رہا تھا ان کو ٹوپیاں اور مفلر پہنائے جا رہے تھے آئی یہ آرسٹریڈنگ نہیں ہے سب کے سامنے اپنے جاس بر بر کے ایمپی ایز اور ایمینیز کی لا رہے تھے بلکل وہ ان سے ہم سوال کریں گے ان کو آرسٹریڈنگ نہیں ہے جی شاہ صاحب مجھے صرف میں چار پانچ دفعہ پوچھ چکا ہوں کہ آپ یہ کس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتا دیں کیا چیز آواز نہیں رہی آپ کہاں بیٹھے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جو الگ ویڈیو بار بار دیکھ رہا ہوں آپ کس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون سی جگہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس ویڈیو میں آپ ہیں وہ الگ ویڈیو ہے دیکھیں میں یہی سمجھانی کی کوشش کروں یہ در میں بیٹھا ہوں میں بلکل ریلیکس بیٹھا ہوں سگریٹ پی رہا ہوں چائے پی رہا ہوں ہاں جی اور ایسے ریلیکس کہاں پیسے لینا سر آپ کو یاد ہوگا آپ نے یاد ہوگا ہے جگہ کون سی ہے یہ گھر بیٹھے ہیں کسی دوست کے گھر بیٹھے ہیں یہ گھر ہو لگی وہ سینٹ ایلیکشن تھا سینٹ ایلیکشن میں ہو سکتے ہیں یہ ابھی یہ ایک جیک مجھے نہیں بتا کہ یہ ویڈیو کون سی جگہ کی بلیوی ہے اس میں نظر آرہا ہے آپ ویڈیو دیکھیں سر اترا تو نہیں ہو سکتا آپ بھول گئے ہوں پیچھے دو کھڑکیاں ہیں پیچھے ایک شخص نظر آرہا ہے آپ بھول گئے ہیں کہ جگہ کون سی تھی ہو سکتا ہے کسی دوست کے گھر میں میں بیٹھا ہوں ہو سکتا ہے گھر میں بیٹھا ہوں اب ٹین چار آپ میں بتا دی سر اس کے علاوہ تو نہیں ٹین چار کے علاوہ تو نہیں ہو سکتا کے پی ہاؤس اور اسمبلی چیمبر اور کسی دوست کے گھر یہ تین چیز نہیں ہو سکتی یہ تین چیز نہیں ہو سکتی دیکھیں آپ میہ� چیک کرنے پیچھے دو کھارے جا رہے ہیں تو پیسے جو آدمی دے رہے ہیں آدمی اس ماحول میں پیسے ہم دکھا رہے ہیں یہاں سٹل کر دیں یہ دیکھیں شاہ صاحب یہ اگر آپ دیکھیں یہاں روک دیں یہ دیکھیں یہ تو کوئی بھی بتا سب یہ نوٹ تو سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کے یہ دیکھیں اور شاہ صاحب آپ کے ایک جس میں سمیل رہے ہیں یار سٹل کر دو بس شابش یہ دیکھیں اس میں میں دوسری چینل پر اس وقت جو جگہ آپ کہہ رہے ہیں وہ جگہ آپ چیک کر لیں یہ دوسری ویڈیوز ہیں دونو جی جس ویڈیو میں آپ ہیں آپ کے سامنے بھی جناب تھدیاں نظر آ رہی ہیں میں سٹل کروا دی ویڈیو جس تیبل پہ لوگ پیسے لے رہے ہیں وہ تیبل چیک کر لیں اسی کمرے کا دوسرا تیبل بھی ہو سکتا ہے اسی کمرے کا دوسرا ٹیبل بھی ہو سکتا ہے اس وقت جبکہ سینٹ کے الیکشن سر پر ہیں یہ دو سال پرانی ویڈیو ہے اس کو اس وقت چلانے کا مقصد کیا ہے یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دیکھیں دائی تین سال بعد ایک تو پرائی منسل صاحب یہی کہہ رہے تھے سینٹ کے الیکشن کے بعد کہ میرے پاس ثبوت پڑے ہیں میرے پاس ویڈیوز پڑی ہیں آج دائی سال تین سال بعد انہوں نے یہ ویڈیو وائرل کی ہے اگر ان کے پاس یہ ثبوت ہوتے یہ ویڈیوز ہوتی تو سینٹ کے ایک ہفتے بعد کیوں نہیں وائرل ہوئی ہے آج جو اس ویڈیو میں ان کا منسل انہوں نے ریزائن کی ہے لاؤ منسل تین سال لاؤ منسل میں منسل رہا ہے تین سال اگر اس کے پاس ثبوت ہوتے تو پھر اس کو منسل کیوں بنایا ہے تین سال اس نے کیوں پھر منسل کی ہے دیکھیں اگر امران خان صاحب اپن بیلٹی ہو جائے ان چیزوں کو رہنے کے لیے شاہ صاحب اگر امران خان صاحب آپ آج یہ ویڈیو ہوتی تو جب بیس بندوں کو نکالا گیا تو وہ یہ ویڈیو بھی زکینل وائرل کرتے ان کو کیا فائرہ تھا جب وہ بندوں کو نکالا انہوں نے آپ کے سامنے تو پھر یہ ویڈیو کیوں سمبال کر رکھنی تھی انہوں نے اگر اس وقت ان کے پاس ہوتی میرے پاس ویڈیوز ہیں اس وقت انہوں نے کہا تھا وہ ان ویڈیوز کی بات کر رہے تھے مریم صاحبہ کے پاس بہت ساری ویڈیو آپ کیا پتا کہ ان سے ویڈیو کی کس کی طرح کون بات کر رہا ہے شاہ صاحب آپ سمجھے آپ اپن بیلٹنگ ہونی چاہیے انہوں نے سنیٹ کے حوال یہی سنیٹ کے حوال ویڈیوز انہوں نے کہا کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں پیسے جو پیسے لے رہے ہیں وہ بھی میں مجھے پتے جو پیسے گن رہے وہ بھی مجھے پتے تو اگر اس کو اتنا پتا ہوتا تو چلے صبح کا بھولا ہوا شاہ صاحب اگر شام کو آ جائے تو اس کو بھولا ہونے کہنا چاہیے آپ چاہتے ہیں ابھی بھی کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ باند ہو یہ باند ہونا چاہیے یا چلتا رہنا چاہیے صبح کا بھولا ہوا یا ان کے پاس تھا مان لیا ان کی میلہ فائیڈی بھی مان لی اب اسے پانچ پچاس سے ستر کروڑ وہ کہہ رہے ہیں وزیراعظم صاحب کہ بلوستان میں چل رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ دروازہ بند ہو یا ابھی بھی چاہتے ہیں کہ یہ کھیل چلتا رہے ہیں ہم بالکل چاہتے ہیں ہم بالکل چاہتے ہیں کہ یہ دروازہ بند ہو مگر آپ ٹائمنگ دیکھ لیں تو کیا اس الیکشن میں بھی آپ چاہتے ہیں شاہ صاحب چاہتے ہیں کہ سیلیکشن میں بھی ہاں سیڈی کے منڈی لگے آپ نہیں چاہتے کام از کم کی نہ لگے منڈی نہیں 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 کوئی نہیں چاہتا ہوگا تو پھر اوپن والا ہوگا تو منڈی بند ہوگی نا اگر ہوگا تو منڈی بند ہوگی نا برنا تو پھر آپ کی خواہشات اس کو آج یہ ابھی خیالہ ہے تاکہ کام از کم بندی بند ہو سکی دیکھیں منڈی بند ہو سکتے ہیں منڈی بند ہونے کیلئے کوئی طریقہ کار تو ہونی راستہ اختیار کیا اچھا ویسے شاہ صاحب ایک چیزو بتائیں کہ یہ واقعی پچاس ساٹھ کروڑ پر ایک ووٹ کی قیمت ہوتی ہے اتنی زیادہ یہ خدا کیلئے ساٹھ پچاس ساٹھ کروڑ روپے ایک ووٹ کیلئے یہ یہ اگزیزی ریٹڈ فکر ہے یہ اگزیزی ریٹڈ فکر ہے میں بھی آپ سے انڈوس کرتا ہوں مدیری صاحب جو کہہ رہے ہیں نا پچاس سے ستر کروڑ کیا یہ لگتی نہیں دل کو کہ ایک ووٹ کی اگز میں پیسی ہے جتنے نوٹ رکھے جا رہے ہیں وہ کروڑوں میں تو ہیں نہیں لیکن پچاس سے ستر کروڑ ایک ووٹ جو بہت زیادہ ہے خان صاحب بھی میرے خلاق زیادہ ہی کام کھانچ دی ہے خان صاحب کو بس یہ ستر کروڑ اور اچھی کروڑ ان کو بہت زیادہ وہ پسند دیا نا سات کروڑ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اوپن بیلٹنگ نہ ہوئی تو اپوزیشن روئے گی انہوں نے تو آج یہ کہہ دیا واضح طور پر کہ کہیں گے جی تحریکی انصاف کو سیٹیں زیادہ مل گئے وہ تو سینٹ کی الیکشن میں پتہ چلے گا کہ کون ہارتا ہے کون جیتا ہے جی نہیں لیکن چلے خان صاحب کہہ چکے نہیں اس لیے میں آپ کے لیے پوائنٹ آگیا خان صاحب پھنس جاتے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اوپن بیلٹ نہیں ہوگا اب زیرت صاحب نے چونکہ خود بیان دے دیا نا کہ اگر اوپن بیلٹ جو ہے یہ شو ایف اینڈ نہیں ہوگا یعنی ان کی سکسیسفل یہ ساری پر نہیں ہوگی تو وہ کہہ رہے ہیں پھر اپوزیشن روئے گی اور ہم سیٹیں زیادہ لے گی جی اس کا مطلب ہے انہوں نے اس حوالے سے کوئی کام کیا ہوگا تو پھر آپ کہیں گے داندلی ہوگی ہے شاہ صاحب یہ ویڈیو چل رہی ہے ہم دکھا رہے ہیں اچھا شاہ صاحب آخر میں پھر میں آپ سے ایک بزارش کر دوں گا کہ آپ ویڈیو بار بار ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو یاد آجائے کہ آپ کس جگہ بیٹھے ہیں آپ کے اردیرد کون لوگ ہیں تاکہ یہ پھر آپ میڈیا کو بتا سکیں کہ کس جگہ پر آپ بیٹھے تھے جس ویڈیو میں آپ کہنے سینٹ کے الیکشن پر یہ مجھے نہیں پتاکتی کہ یہ جگہ کون تھی ہے یا میں دس پار میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہر جہاں ہماری میٹنگز ہوتی تھی کہ میں پاکستان کی بسپاسی کا پاریمانی ریبرتا اس وقت ایم پی ایس سے تھی ہماری ملاقات ہوتی تھی ہر جگہ پر ہوتی تھی ایک سوال سوال پیسے چلے ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے میمبرز کو ووٹ دے رہے ہیں لیکن آپ کو انہوں نے وہاں پہ کیوں بٹھایا ہوا ہے یہ اس چیز میں ہی سمجھ سے باہر ہے خدا کی بندے میں تھی میں جانی کیا میں وہاں پہ نہیں بیٹھا یہ خود وہ ایمیٹ کر رہے تھے سپیکر ہاؤز ہے ایک تصویر میں آپ ہے جس میں پیسے پڑے ہوئے ہیں دوبارہ مہارے پروڈیویسر میں کہوں گا بہت شکریہ آپ کا محمد علی شاہ صاحب آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور ہمارے سوالوں کے جواب بھی آپ کی بڑی مہربانی بہرحال جس طرح آپ نے سن لیا شاہ صاحب کا موقف کہ وہ کہتے ہیں کہ دو الگ ویڈیوز ہیں ہم نے آپ کو دکھائی بھی ہے لیکن ظاہر ہے کہ بہرحال جس ویڈیو میں وہ ہیں اس میں بھی ایک کونے پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کافی زیادہ نوٹ کافی زیادہ نظر آئیں گے ایک کونے میں اور بار بار سوالوں کے باپ جو وہ جگہ کا نہیں بتا سکے ان کو یاد نہیں شاید آ رہا یا کیا وجہ جا بتانا نہیں چاہ رہے تھے اور دوسری بار یہ ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو شاید یہ واقعات کا پتہ ہے اور وہ بندہ خود بھی مان رہا ہے تو وہ چاہتے بھی ہیں کہ یہ بندی نہ لگے اور پھر وہ کہتے ہیں جی شو افینڈ ہونا اب یہ آگے ویڈیو آئے گی جس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ میں آرام سے بیٹا ہوں یہ بھی یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے کینڈیٹ جو ہیں اب وہ یہ کہہ دے کہ یہ پی ٹی آئی کے میمبر جو ہیں یہ دوسری طرح یہ دیکھیں یہ کیا پڑھا ہے پیسے ہیں میں آپ کو تھوڑا سے بتا رہا رہا ہے اس کے اندر ایک اور کانیند سائٹ بتا رہتا ہوں یہ پیسے ایک جگہ پہ نہیں بٹھے وہ بات جو کر رہے ہیں وہ اس کو بھی یاد بڑھیں آ رہا کہ اس سے بیٹھیں نہیں پیسے دو تین جگہ پہ بٹھے ہیں دو جگہ پہ کم از کم دو جگہ پہ پیسے بٹھے ہیں سب سے ملزا جیز ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو پی ٹی آئی کے کینڈیٹ نے پیسے دیئے اور ان کو پاس ساتھ بٹھا کے دیئے ان کا تعلقیہ پارٹی جائے ہیں یہ جو دو سیٹیں عذابی ہوئی ٹیبلز پارٹی کی وہاں پہ یہ بیٹھے تھے اور دوسری جگہ پیسے نظر آ رہے ہیں میں بزارش اکار ہوں میں نے بڑی دفعہ چونکہ سوال بہت زیادہ ہو رہے تھے میں نے کئی دفعہ اشارہ کیا اس بات پر کہ جہاں وہ بیٹھے ہیں دوسرے کونے میں نظر آ رہے ہیں نوٹ پڑے ہوئے دوسرے کونے میں نظر آ رہے ہیں نوٹ پڑے ہوئے بارحال بریک لیتی ہیں بریک کے بعد بات کریں گے مریم نواز صاحبہ بہت دکھی دل سے کے ساتھ کہہ رہی ہیں ٹویٹس کر رہی ہیں کہ سرکاری ملازمی کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے ان پر تشدد ہو رہا ہے ان کی ترخانی بڑھائی جا رہی ہیں بریک لیتی ہیں بریک لیتی ہیں سرکاری ملازمین اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں دھرنا دینا چاہتے ہیں پکڑ دھکڑ بھی جاری ہے پولیس نے شیلنگ بھی کی ہے آنسو گیس کی شیلنگ اور کئی رہنماؤں کو کئی لوگوں کو کئی سرکاری ملازمین کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور آج دھرنا تھا پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر یعنی پی ڈی ایم نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے اور مریم نواز صاحبہ نے کچھ دیر پہلے کہا ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے سرکاری ملازمین کے ساتھ شیخ رشید کیا ہے کہ پچانمے فیصد مطالبات ان کے ماننے والے ہیں ہم ماند رہے ہیں ایک سے سولہ گریٹ تک لوگ ان کے پچانمے فیصد ہم ماند رہے تھے بلکہ اس کے قریب پہنچ چکے تھے لیکن پھر اچانک آخری وقت میں بائیس میں گریٹ تک یہ آگئے کہ نہیں بائیس میں گریٹ تک تنخواہیں بڑھائی جائیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ بیسک جو سیلری اس پر چالیس چیز بڑھائی جائیں کہ ہم ایوریج کی بات کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت کا معاملہ صوبے دیکھیں گے اور پرویز خٹک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرکاری ملازمین کو چار ماہ کے لیے رلیف دینے کی تیار ہیں جب تک کہ بجٹ نہیں آ جاتا بجٹ پاس نہیں ہو جاتا تو یہ اس وقت مناظر ہیں مختلف جگہوں پر جھڑپوں کی کیفیت ہے بابر ڈوگر صاحب اس کا حل کیا نظر آ رہا ہے مریم صاحبہ ہوں فضل الرحمن صاحب ہوں وہ بھرپور طریقے سے سرکاری ملازمین کی سپورٹ کریں اگرچہ ان کے دور میں بھی خیر بہت سے احتجاج ہوئے تھے ڈاکٹرز ہوں دیگر لوگوں دیکھیں سامسا میری فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی چھے فینانس دپارمنٹ کے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا تو ایشو یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے بڑی سختی سے سختی سے اس نے یہ کنڈیشن لگو کی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ اپنے ایکسپنڈیچرز کم کرے بڑھانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس پہ ابجیکشن لگا دے گا سیلی ریز پہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چالیس پرسنٹ ریز مانگ رہے ہیں فانانس دپارمنٹ کا جو ایسٹی میٹر کے تقریباً ساڑھے تین لاکھے قریب امپلائیز ہیں فیڈر گورنمنٹ کے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ تقریباً ان کا خیال ہے کہ وہ کوئی دو سو سے تین سو عرب کے درمیان آئے ہیں سالانہ سالانہ دو سو سے تین سو عرب کے درمیان جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کرتے اتنا بڑا ریز لیکن مجھے ایک باب بتا ہے کہ یہ چیزیں تو ٹھیک ہیں وہ بچارے کلرک جو ہیں وہ جو امپلائیز ہیں وہ دیمانڈ جو کر رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب پچھلے سال ان کو ریز نہیں ملا دوزہ انیس بیس کے بجٹ میں ریز نہیں ملا دوزہ انیس کے بجٹ میں ریز نہیں ملا اب ڈالر جو تھا سو عرب سے ایک سو ساٹھ پہ چلا گیا ہر چیز مہنگی ہو گئی بجلی مہنگی ہو گئی پیٹل مہنگا ہو گیا گیس مہنگی ہو گئی سیلری نہیں بڑی اب گورنمنٹ جو مزیق ہے ایک عام آدمی کو اس سے کیا لگے جس کی ساری سیلری جو ہے اس سے اس کا گھر کا رینٹ چلا جاتا ہے بلی کے بل چلے جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے کچھ بچتا نہیں ہے اس کو اس سے کیا لگے کہ گورنمنٹ کے پاس امپیکٹ ہے یا نہیں ہے وہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو یہ چاہے گا پھر سیکنڈلی چاریس پرسنٹ ریز وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وہ گورنمنٹ جو ابھی تک جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں اس میں چاریس پرسنٹ پہ تو وہ تیار ہے لیکن بیسک پہ نہیں اوورال امپیکٹ چاریس پرسنٹ ہے جو کہ بہت تھوڑا بند ہے یہ امپلوئی چاہ رہے ہیں کہ بیسک پہ کریں اور پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انسائٹ پھانانڈ دپارمنٹ جو ہے اس کو بھرکوتری کیسے رزیسٹ کر رہا ہے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ فیلحال پونٹی پرسنٹ تک ریز ملنا چاہیے اس سے اوپر نہیں ملنا چاہیے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اسامہ صاحب جو سیلی سٹرکچر ہے وہ سارا ایک ہی ہونا چاہیے اب جوڈیسٹری میں جو لوگ کام کر رہے ہیں جو کریڈک ایک سے سلطہ تک کے لوگ ہیں ان کی سیلییں آرموسٹ ڈبل ہیں جو پولیس میں ہیں ان کی سیلییں بھی ڈبل ہیں کسٹم ایف آئی اے میں جو لوگ ہیں ان کی سیلییں بھی ڈبل ہیں یہ بچارے جو سیکریٹریٹ کے امپلوئیز ہیں ان کی سیلییں سب سے کم ہیں اسلام آباد میں ان کی سیلییں سب سے کم ہیں پیشلے دو تین سال سے ریز بھی نہیں آیا مہنگائی کا طفان کھڑا ہوا ہے اس میں گورنمنٹ کو اب کسی بھی طرح سے جو پاورفل لوگ ہیں آپ آئی پی پیس کو تو پانچ چھ سو ارو لپیہ دینے کو تیار ہیں اس کے علاوہ آپ باقی بھی جتنی بھی آسٹینڈنگ اماؤنٹس ہیں دوسرے سیکٹرز کو وہ تو دینے کو تیار ہیں لیکن وہ غریب جس میں گھر کا چولانہ نہیں بچا سولہ تک تو ہم آن رہے تھے 25% مطالبات اور کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا یہ اچانک بائیس میں گریڈ تک کا معاملہ آ گیا اور اس کا امپیکٹ تو شاید ایک سے سولہ کا اتنا نہیں آئے گا جتنا یہ پھر سولہ سے اوپر بائیس میں گریڈ تک آئے گا صد نہیں ہے اسوامہ صاحب یہ گورنمنٹ بہانہ بنا رہی ہے مجھے ایک باپ بتائیں گریڈ سترہ سے گریڈ بائیس تک فیڈر گورنمنٹ کے کتنے امپلوئیز ہوں گے ساڑھے تین لاکھ کے چھوٹے امپلوئیز ہیں جس پہ وہ کہہ رہے کہ معاملہ حل ہو چکا ہے تو گریڈ سترہ سے بائیس تو چار پانچ ہزار لوگ ہیں اور اس کا امپیکٹ تو اتنا بڑا آنا ہی نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ فائنانس ڈپارمنٹ اس کو جو ہے اپوز کر فائنانس ڈپارمنٹ جو ہے وہ کہہ رہا کہ اتنا بڑا امپیکٹ جو ہے وہ ہم نہیں اس کو اتنا بوجھ اٹھا سکتے اس کے بعد آگے آپ نے کسٹ لینی ہے آئی ایم ایف سے آئی ایم ایف نے پہلے ہی آپ کے کنڈیشن لگائی ہوئی ہے ڈوکر صاحب نے جو بات کی ہے بلکل ساری چیز ہے اس کی میں اگری ہوں اب میں انسائیڈ تھوڑا چیز کی آپ آگے جا کے بتاتا ہوں کہ فائنانس ڈپارمنٹ رزیسٹ کیوں کر رہا ہے اور جو گریڈ بائیس تک شیخ رشید صاحب نے بات کی کہ انہوں نے ہم نے گریڈ سولہ تک مان لیا تھا تو گریڈ بائیس تک انہوں نے ڈال دی اس لیے معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چار ماہ تک بجل سے پہلے ہم ان کو بڑھانے کے لیے تیار ہیں ایک بات آگے کہ چالی فیصد تک وہ کہتے ہیں بیسک پہ بڑھائی دیں فنانس ڈپارمنٹ ابھی یہ کہہ رہا تھا نا کہ ڈیچ ڈال رہا ہے کہ دو سو سے تین سو ارب روپے جو ہے اس کا امپیکٹ آئے گا ساڑھے تین لاکھ ملازمی جو فیڈل گورنمنٹ کے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن دو سو سے تین سو ارب کا ہی امپیکٹ آئے گا یا ایک سو ارب کا مزید اضافہ ہو جائے گا وہ کیا کریں گے بلکہ شاید اتنی رہا جائیں گے وہ اس وقت سمبری فوری پاس بھی ہو جائے گی سب کچھ ہو جائے گا جب یہ کہیں جو ڈوکر صاحب نے بیس پرسند کا فارمولا کہا کہ وہ کرتے ہیں وہ کہیں گے چالیس کی بجائے دو سو تین سو ارب بنتا ہے اگر تین سو ارب اگر چالیس پرسند ہم ساڑھے تین لاکھ کو سولا گریڈ تک لگاتے ہیں تو حکومت کو کہیں گے جناب تین سو ارب چھوڑے فگر تو نے بنانے ہے یہ دکھانی ہے سمبری انہیں کہنا اگر آپ بائیس گریڈ تک بھی ڈال لیں تو ٹوٹل کا بیس پرسند کر دیں تو جناب یہ دو سو ارب ہم نے اور اسٹیٹی مری کا رکھا ہے سو ارب بچا لیا آپ کا بائیس گریڈ تک بھی لوگ خوش ہو گئے اگر چار پانچ ہزار لوگ جو ہے دیکھیں گریڈ سترہ سے بائی تھے ان کے ایکسپینڈیچر بھی زیادہ ہے ان کے اس طریقے سے اگر چھوٹا جس طرح کا بندہ انوائرمنٹ میں رہتا ہے اس کے اخراجات بھی بڑھتے ہیں تنخواہیں کو لاکھوں میں یا کوئی سیونڈ ڈیجن میں تو نہیں ٹھیک ہے کمپنیز کے اندر شہباز شریف صاحب نے جاہاں چھپن کمپنیاں بنا کے وہ تو ایک لوٹ سیل لگائی تھی چوبیس لاکھ چھبیس لاکھ بیوروکریٹ کو دی رہے تھے ابھی ڈوکر صاحب بائیس گریڈ میں کیا لوگوں کو ملتا ہے سترہ میں گریڈ جو ہے اس کی دیکھیں بائیس گریڈ تک پہنچنے میں تو ٹائم لگتا ہے پندرہ بیس سال تیس سال اس کی پوری سروس کے بعد جا کے بائیس تو آخر ایکسٹریم لیول ہے اکیس گریڈ جو ہے بائیس کے تو خال خال دفتر ہے نا اکیس تک آپ جاتے ہیں اس کے بعد بیس انیس اٹھارہ سترہ تو وہ دو تین لاکھ پانچ چہزار ملازم سے بھی کم آ جاتے ہیں تو لازہ ان کا اگر آپ جتنا بھی ریز بڑھا لیں تیس پرسنٹ بڑھائیں چالیس پڑھیں اس کا والیم یہ امپیکٹ بہت سارا نہیں بڑھتا یہ ساڑھے تین لاکھ جو ملازم ہیں ان کا اگر اس طرح کر لیں جاتے ہو کہ ان کا آپ تیس پرسنٹ بڑھا لیں ان کا دس پرسنٹ اس طرح وہ آئیں گے نہیں وہ کہیں گے ہمارا کامت کام ہمارا اس طرح سے ان کا ان کا دس بہیس پرسنٹ پڑھے گا تو ان کی پوری تنخواہ بیسک سے ان کا زیادہ والیم بچلا جائے گا تنخواہ کا کیونکہ آلیڈی ان کی تنخواہ کا سٹرکچر زیادہ ہے اور جو برابر کی بات کر رہے ہیں یہ سٹرکچر ایک ہونا جیسے بہت بڑھ اہم بات ہے اور اس میں احساس محرومی بھی پیدا ہو رہا ہے اور اگر جودشری میں ایک ڈرائیور جو سپریم کورٹ یا ہائی کوٹ کے تنخواہ لاکھ سے اوپر ہے آپ کو پتا ہے ایک ڈرائیور کی تنخواہ لاکھ سے اوپر ہے تو جب یہ دیکھے نا تو 17 گریڈ کے افسر کی بھی تنخواہ نہیں اتنی اور 18 گریڈ کے افسر کی تنخواہ بھی اتنی نہیں ہے ڈوگر صاحب جو سپریم کورٹ یا ہائی کوٹ کے ایک خرنٹسide بھی کر رہے ہیں ایف آئی اے موٹر ہے بہت سلام تنخواہ ہے دوگر صاحب ایک چھوڑے نیم میں اچھی تنخواہ ہے پھر پیمرا میں پیمرا کا سن لے پیمرا کا سیلوی سیکٹر بہت اچھا ہے اٹانویس بوڈیز کے اندر بہت زیادہ ساری اٹانویس بوڈیز پیپرا میں اس طرح جو کمپنیز ہیں اٹانویس بوڈی ہیں نیس پارک میں لیکن جو سرکاری جو بیورو کریٹ ہیں جو جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں جو پلیس صرف پاکستان کے لوگ ہیں ان کی تنخواہ اسامہ صاحب سیونٹین گریڈ کی تنخواہ جو ہے نا وہ ایک بہت تھوڑی ہوتی ہے میں بتا کہ ان کو لوگوں کو سامنے ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا وہ لاکھ سے بھی کام ہوتی ہے تنخواہ آپ کی تو لاکھ کے اندر جو سیونٹین گریڈ کا افیسر ہے اگر ایس پی ہے یا اسسٹنٹ کمیشنر ہے تو وہ کس طرح گزارہ کرے گا اس کے بچے سکول جانے ہیں زہر ہی باز اسی نوازی میں جانا پڑے گے نا ان کو وہ گاڑی تو اس کو ایک ہی یہ فائدہ دے گی ہے نقصان دے گی کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست میں اگر آئے گا یہ معاملہ تو اس سے یہ نقصان ہوگا دیکھیں تو صحیح ہے نا ایکسپلائٹ آپ تو اپنا ان کو کیا نہیں الیٹ فورس کی انہوں نے ترخواہ نہیں بڑھائی پنجاب پلیس کی نہیں بڑھائی اور یہ سندھ جو پنجاب پلیس کا پہلے رالا ڈالتے ہیں پلیس کی کم ہو رہی ہیں کیونکہ وہ شباز صاحب رہے ہیں وہ نہیں بڑھائی سب کی بڑھائی حکومت یہ کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے جیسے اشارے تو یہ مل رہی ہیں پرویز خٹک صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چار مینی تا کمر میڈیا بہت سارا کیا کرائیسز ہے آپ کا سام بجد نہیں آتا اشتہارات برائیم دیئے رہے تھے اربور پہنکے آپ میڈیا ڈسٹی وہی ہے وہی مالکان ہے وہی آپ دیکھیں کیوں کہ سارے بریک لیتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا حکومت کیا حل نکالتی ہے بریک کے بعد لیتے ہیں اب پتہ چلا اب پتہ چلا شہواز صریف صاحب احتساب عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں پیش ہوتے ہیں مجھے بھی اتفاق ہوا میں بھی گیا دیکھا کے کیسے پروسیڈنگ ہو رہی ہے تو میں نے نوٹ کیا کہ ہر دفعہ ضرور شہواز صریف صاحب راستر پر آتے ہیں اور بکلہ موجود ہوں تب بھی کوئی نہ کوئی بات وہ ضرور کرتے ہیں تو اب بھی جو پیشی ہوئی اس میں بھی شہواز صریف صاحب پھر حسب معمول آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے اگر ایک دھیلے کی بھی کرپشن کی ہو تو میں معافی مانگ کر گھر چلا جاؤں گا اس دورہ فرق ہے ویسے وہ کہتے ہیں کہ اگر دھیلے کی کرپشن یہ ثابت ہی ہو سکتی دھیلے کی کرپشن نہیں کی اور ثابت نہیں قیامت تک نہیں ثابت کر سکتے اب انہوں نے کہا کہ اگر ثابت ہو گئی تو میں گھر چلا جاؤں گا معافی مانگ کر اب انہوں نے کہا ہے کہ لندن کی عدالت میں انصاف ہو گیا ہے امید ہے تساب عدالت یعنی پاکستان کی عدالت بھی انصاف کرے گی اسد خرل صاحب یعنی ابھی تک پاکستان کی عدالتوں سے اس طرح انصاف نہیں ملد رہا شہباز شریف صاحب کا جو بیان ہے نا اس کے مطابق جو انہوں نے بیان دیا جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل شہباز شریف صاحب کے اوپر نیب اُلٹا بھی لٹک جائے نا اُلٹا بھی لٹک جائے گا تو ایک دھیلے کی کرپشن تاک کیامر ثابت نہیں کر سکتا تو یہ عربوں روپے کا جنہوں نے ریفرنس میں آ دیا کروڑوں روپے کا شہباز شریف صاحب وہ بیان دینے سے پہلے سوڑہ بس ہو جتے ہیں دیلہ سکھا ریجل وقت ہے ہی نہیں وہ اتنے بیو کو ان کو نہ سمجھے جذباتی ضرور ہوتی ہے دیلہ ریجل وقت ہے ایک روپے کی کرپشن کبھی ان کی زبان سے لفظ آپ نے سنا ہو کئی دفعہ دھیلے کی بات کرتے ہیں ایک روپے کی کرپشن کبھی سنا ہو نہیں کریں گے کبھی ایک ڈالر کی کرپشن ثابت کریں نہیں سنا ہوگا کبھی ایک پونڈ کی بات کئی ہو نہیں سنا بڑے بھائی کی بھی سون لے نواز ڈیپ کے حسینکڑوں بیان نکالیں وہ ہمیشہ کبھی انہوں نے یہ روپے یہ ڈالر کی بات نہیں کریں گے وہ کہیں گے ایک ڈمڑی کی وہ کہتے ہیں ایک ڈمڑی کی کرپشن ثابت کریں تو کیونکہ انہوں نے ڈمڑی اور دیلے ہی دیکھا ہوا ہے تو کہ جہاں سے جاتی کمرا سے آئے ہیں میں وہاں پہ گیا تھا نائٹی ایٹ اور نائٹی نائن کی بات ہے نائٹی ایٹ کی بات ہے نائٹی نائن میں کتاب لکھی نا تو یہ ڈمڑی اور ڈیلے والے ہی ہیں اور ڈیلے اور ڈمڑیوں کا اور پچیس پیسے مزدوری ان کو کرتے تھے ان کے جو بزرگ وہ بزرگ کرتے تھے بری بات نہیں ہے بھٹیاں آج بھی میاں شریف کے ہاتھ سے لکھی ہوئی درخواست میرے ارکائیو میں پڑی ہے جو پچاس پچاس ہزار پچاس ہزار کی دو درخواستیں دی تھی اور جس طرح برف کا کار کھانا اور کینچے شہباز تھی اور ہمزہ جو یہ نواز شریف جب آتے تھے کالج سے تو وہ آپس میں کھیلتے تھے وہ برف کے بلاگ باہر کے میرا بلاگ آگے جاتا ہے یہ ان کا مجھے بیند کرنا کو بری بات نہیں ہے پچیس پیسے مزدوری کی بھٹی لگائی ان کے جو دادے تھے وہ کرتے تھے سات بھائی تھے میاں شریف کے سمیت وہ آج کدھ رہے ہیں کدھ رہے ہیں ان کی امپائر کو نظر آتی ہے آپ کو وہی یونٹ تھا نا اتفاق گروپ اتفاق فیملیز اتفاق فاؤنڈری میں ان سے تو لکھوا لیا گیا تیس عرب کی دیارہینوں لگا رہی چار عرب نیشنل بینک کو ٹکا دیا چھبی عرب کس کو پڑا اب دوسر ٹی ٹی ٹیوں کا ہے نا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بچھوٹی سیس میں کم تو دی پورٹ اب یہ کہہ رہے ہیں شباز شریف کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں منی لانڈری کیک بیکس کے الزامات لگائے ہیں نیب نے اور کرپچن کی بات کر رہے ہیں اب ڈیلی بات انہوں نے اخبار جائش صاحب نے بڑا زبردہ سن کو ایسا لا جواب کیا نا جواد علیہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈیلی میل کے فیصلے پر آپ بری ہو سکتے ہیں تو آپ درخواست دے دیں آپ اس عدارت کا فیصلہ ساتھ لگائیں بریت کی درخواست دیں ہم فیصلہ کر دیں گے نیب والے تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس سوائد ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ غیر ملکی فیصلہ یہاں کس قانون کے تحت دکھا جائے گا اگر آپ کے پاس کوئی بھی سبوت ہے یہ فیصلہ ہے تو وہ عدارت کو پیش کریں یہاں پہ شباز نہیں پھر پاس گئے ہیں یہ میں ایک نئی بڑی واردات بتا لندن کی کوئنز بینچ لندن ہائی کورٹ جس کو کہتے ہیں اس کے جو التفیق والا جو ان پارک لین کے فلیٹ کی 99 کی مارچ اور نومبر کی 98 کی ججمنٹ میں جو آپ نے پیسہ دیا تھا جو آپ کے بھائی صاحب کہتے ہیں آپ کے بتیجی اور بتیجی کہتے ہیں 2016 میں کتریوں سے لیئے انہی فلیٹ کی گئے ہیں لندن کے وہ بینچ کا فیصلہ میرے پاس پڑا ہے اگلی دفعہ میرا خیال ہے جو کہتے ہیں 2006 میں ملے وہ 90 میں ان کے پاس پیسہ آگئے ہیں وہ آپ نے پیسے دیئے ہیں جہاں سے التفیق کمپنی نے کیس کیا وہ فلیٹس بچانے کے لیے وہ پلج کروایا گئے وہاں پہ وہ لندن کوٹ میں گئے میرا خیال ہے وہ فیصلہ بھی اکلی دفعہ مجھے وہ دے دینا ٹیک جناب یہ ساتھ یہ بھی لگا لیں یہ بھی لگا لیں یہ بھی لگا لیں یہ ڈیلی میل کا فیصلہ وہ بھی ساتھ لگا لیں دوزار سولہ کا یہ کہتے ہیں کانیسوں آتے ہیں اور یہ اٹھانوے اور اٹھانوے میں شہباز شریف صاحب نے تفیق کمپنی کا جو لائیویٹی تھی نا پیپ ہی شہباز شریف صاحب نے کی اتفاق سے بابر صاحب اپنے نام پر کوئی اس طرح کی تانکش نہیں کرتے یہ جو شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں مجھے بلائیں مجھے بلائیں شہزاد اکبر صاحب نے اس میں ظاہر ہے ان کی حوالے سے بھی چیزیں گئیں ہیں اب ڈیلی میل والا جو معاملہ ہے شہباز شریف صاحب نے کہا جی ڈیلی میل نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جو ہم نے کہا کہ یہ جو پیمنٹ ڈیپنٹ ڈیپنٹ ایسے تو کوئی بات نہیں اب یہ صرف پرسیڈنگ شروع ہوئی ہے کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی ثبوت ہیں یہ فیصلے کی کوپی بھی لگائیں اور آپ کے ساتھ جو ثبوت ہیں میں آپ کی بریت کر دیتا ہوں آپ ثبوت لگائیں ساتھ اس فیصلے کی کوپی ساتھ لگا دیں آپ نہیں لگائے گے شہباز شریف صاحب یہ جو لانگ مارچ کا ڈراما چاہدہ یہ سینر شینر جو چل رہی ہے وہ اس دوران بریت چاہتے ہی نہیں ہیں وہ تو جس چکر میں گئے ہیں اندر وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کا ڈراما جب فلوپ ہوگا میں نے اس وقت باہر آنا ہے ٹیکنیکلی ان کے ساتھ کھیل گیا انہوں نے کہا کہ جناب آپ صاحب کچھ لگا کے دیں میں آپ کی مجید کر دیں مسئلہ یہ ہے کہ مدعی جو ہے جو ملزم ہے وہ تو مدعی کیا ہی نہیں رہا وہ تو اندر گیا ہی اس لی ہے کہ انہوں میں نے فیلہ البائر نہیں آنا حمزہ شباز نے بھیل واپس لے لی حمزہ شباز نے بھیل کی اپنے کس نے واپس لی سپریم کورٹ سے خیرل صاحب خیرل صاحب جاجی صاحب جو ہے وہ نجم الحسن صاحب ان کو بھی ساری چیزوں کا پتہ ہے وہ مزے لے رہے ہیں انہوں نے اپنے وکیل سے کہیں میل کا فیصلہ آ گیا میں نے اس کو چیلنج کیا اور جج نے میرے اپنے جائج صاحب نے کہا جی آپ جلدی سے کریں اپنے وکیل سے کہیں وہ فیصلہ سال لگائیں اور میں آپ کی بریعت کہا دیتا ہوں نمبر دو مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹی ٹیز لگوانے والے بندے ہیں جنہوں نے ان کی ٹی ٹیز لگائی ہوئی ہیں جو ان کے سیکرٹیٹ میں کام کرتے رہے ہیں وہ سارے جو ہیں ان کو پکڑا ہوگا ایک بڑی خبر دی رہا ہے دوپر صاحب ایک بریکنگ نوز ہے سارے ڈوٹس جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں ان سارے ایویڈنسز کی موجود ہیں جب یہ ٹکیل کا ٹرائل ہوگا جب یہ سارے شوائد سامنے آئیں گے اس وقت چھباز شیف صاحب کیا کریں گے تو دیلے کی کرپشن ثابت تو نہیں ہوگی نا وہ تو ڈالر کروڑوں میں جا رکھو گے دیلے والی بات تو نہیں نا دیلے کی بات کرتے ہیں وہ جو سارے لوگ پاپڑ پالا وہ سارے لوگ جب کہیں گے کہ جناب ہم نے تو آج تک لندن کا موٹی دے گا اور ہمارے اکاؤنٹ سے اربوں پہ کی کروڑوں روپے کی پاس دیکھنٹ ہوئی ہیں اور باہر سے باہر سے جو اتنا پیسہ ان کے اپنے اکاؤنٹس میں آیا ہے وہ کیسے آگیا ہے شباز جب کہتے ہیں اللہ کے ڈر سے کہتا ہوں کہ ایک دیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے وہ دیلے سے تو باہر جاتے ہیں نہیں کروڑوں اور اربوں کی بات کر رہے ہیں تو میں ماں بھی ماں کر گھر چلا جاؤں گا اسامہ صاحب کرپشن ثابت ہونے پر وہ جیل کی بات نہیں کر رہے کہتا دیلے کی کرپشن ثابت بھی ہو جائے مجھے یہ بتا دے ان کے جو دماد ہیں ان کی جو ایم ایم آرم روڈ پہ جو ان کا پلازا ہے اس کی جو چھت ہے جس پہ ابھی تک کچھ بنے ہی نہیں ہیں کیا انہوں نے اس کا وہ ساف پانی کمپنی کو قرائے پہ نہیں دی بارہ بہت ساری چیزیں ڈوکر صاحب بریکنگ نیوز سن لے آج اس کی اجازت جو ہے آئے ٹیزر دے رہا ہوں ایک بریکنگ نیوز کا ٹیزر دے رہا ہوں اوشیار باش مشتری خبردار اوشیار ایف آئی اے کے ڈی جی چیرمن نیب اور چیف جسل سپریم کورٹ پاکستان سے بھی یہ میری التماس ہے کیونکہ وہ کچھ چیزیں جو میں ابھی بتا رہا ہوں وہ سپریم کورٹ کے ریڈار پہ بھی ہیں اس ریڈار پہ ہیں اس لئے میں بتا رہا ہوں دو طاقتور پولٹیکل لوگ دو طاقتور پولٹیکل لوگ لاہور کے اندر ان کے دو اکاؤنٹس ہیں دو ان کے اکاؤنٹس ہیں ایک بینک کے اندر جس میں کروڑوں نے عربوں کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے نیب ایف آئی اینٹی کریشن مختلف اداروں میں ان کے اوپر انکواری اور سپریم کورٹ معاملہ یہ زیر سماعت بھی ہے وہ دو اکاؤنٹس ہیں جو دو لوگ جو کہ پولٹیکل ایکسپولد پرسنلیٹیز ہیں میں پوری بتاؤں گا بعد ان کے اکاؤنٹ ہیں اور ایک جگہ پہ جو مینجر تھا اس نے ایک پولٹیکل پرسنلیٹی کا جو اکاؤنٹ کھولا تو دوسری جگہ پہ جا کے اسی مینجر نے دوسرے بینک میں اسی بینک کی برانچ میں اس پولٹیکل پرسنلیٹی جو ہے پوری بات کھول جائے گی اس کا اکاؤنٹ کھولا کروڑوں اربوں اور پیکچے چیک آتے تھے اور کیش ہوکے چلے جاتے تھے وہ برانچ جو مینجر ہے موبینہ طور پر وہ بھی ساتھ اس طرح کے ان کے کام میں شامل ہے نیب ایف آئی اینٹی کرپچن اور سپریم کورٹ سے وہ حقائق جو ہے نا جب ان کے اکاؤنٹس بتائے گئے ہیں وہ چھپا لیے گئے ہیں میرے پاس وہ چیزیں ساری موجود ہیں اور یہ نیب اس کے اندر ملوث ہے انٹی کرپچن ملوث ہے یا بینک اندرزامیہ ملوث ہے یا سٹیٹ بینک ملوث ہے یہ بہت بڑا دھماکہ جو ہے ہم کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح اداروں کو مامو بنایا جاتا ہے یا ادارے مامو بنتے ہیں اور پھر کس طرح لوگ یہ بات جاتے ہیں اور بعد مل گئے ہمیں کلنچٹ مل گئی ہم دل کے باہر آگئے یہ ناظرین جاز رکھیے گا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ادارے ٹھیک ہو جائے ہم ان کو ایکسپوز نہیں کریں گے پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ دعا ہمیں یاد رکھے گا جازہ دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے